کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو احتیاج ہو کوئی مشکل ہو کوئی حاجت ہو آپ مجھ سے طلب کریں ادھو اونی میری بھارگاہ میں دعا مانگیں مجھ سے طلب کریں تظرر و اوزاری کریں گڑ گڑا کر مانگیں آنکھوں میں آنسو آ جائیں تک کہ احساس ہو کہ واقعاً آپ کو اس کی ضرورت ہے اور آنکھوں میں آنسو اس وقت آتے ہیں جب انسان پریشانی کی اتحاد تک پہنچ جائے اور اسے پتہ چلے کہ کوئی چارہ نہیں میرا کوئی صورت نہیں کہ میں اس تکلیف سے بچ سکو تو ایسی صورت میں انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا لبیک کہوں گا آپ کی حاجت کو پورا کروں گا قرآن مدید میں سو کے لگ بھگ دعائیں ہیں جو انبیاء اولیاء ان بزرگان نے اللہ تبارک و تعالی سے طلب کی ہیں اور اللہ نے ان کی حاجت کو پورا کیا ہے ان کی تکلیف کا اضالہ کیا ہے ان کی پریشانیوں کو ختم کیا ہے اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ انبیاء کی دعاؤں کو دیکھ کر جس جس چیز کے لیے وہ دعائیں مانگ رہے تھے اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہم بھی وہی آیات پڑھیں اور باقیدہ بارگاہ رب العزت میں پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجت روئی باقیدہ کرے گا صرف ایک دعا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے یہ دعا طلب کریں یعنی صرف ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں کہا گیا ہے کہ اے میرے حبیب آپ مجھ سے یہ دعا طلب کریں وہ صورتِ طواہ ہے صلوہ پارہ قُل رب زدنی علماء میرے حبیب آپ میری بارگاہ میں دعا کیا کریں رب اے میرے پروردگار زدنی علماء میرے علم میں اضافہ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ علم دیا تھا ان کو اس کے باوجود اصل علم تو اللہ کے پاس ہے تمام خزانے تو اسی کے پاس ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ دعا کیا کریں رب اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کریں اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے مولنم اتنے بڑے استاد کو جو کائنات میں سب سے بڑا استاد ہے سب سے بڑا مربی ہے سب سے بڑا ہمیں تعلیم دینے والا ہے جب اس کے لئے کہا گیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی کوشش بھی کریں پڑھائی میں اور ساتھ ساتھ یہینی الفاظ سے بارگائے رب العزت میں بار بار گڑ گڑھائیں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما خلو سے دل سے جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری دعا کو بھی قبول کرے گا بہت سارے انبیاء نے دعائیں کی ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف حضرت سلمان ہے جنہوں نے ملک کی دعا کی ہے یا اللہ اتنی بڑی حکومت مجھے دے باقی کسی نبی نے ملک کے لئے یا حکومت کے لئے دعا نہیں کی بہران اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی تو ایک نبی دعا کر رہے ہیں بارگائے رب العزت میں رب حبل حکمن و الحکنی بسالحین تو یہ نبی بھی بڑے بذرگوار نبی ابراہیم اللہ کے خلیل اللہ کے پیارے جن کو جد و لمبیاء کہا جاتا ہے اتنی بڑی عظمت کے مالک کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پہروی کریں اتنا بڑا نبی لیکن بارگاہیں رب العزت میں دعائیں کر رہا ہے تین دعائیں پہلی پہلی دعا یہ کر رہا ہے رب حبلی حکمان یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما کہ میں لوگوں کے درمان حکم اچھی طرح کر سکوں قضاوت اچھی طرح کر سکوں فیصلہ اچھی طرح کر سکوں اور یہ تو ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے مولانا صاحب کو بھی دوسرے بڑے بڑے مجھے مراجع کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جب دو آدموں کے ماملے ان کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہ دعا ہے کہ ہماری سرشت اس طرح کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں فیصلہ آئے گا وہ کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہوا اور جس کے خلاف آئے گا مانے گا نہیں جبکہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا نبی یہ کوئی بڑی شخصیت فیصلہ کرے تو دل سے مانو لیکن انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ دل سے نہیں مانتا تو یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی بہترین قوت عطا فرما اس طرح کی قوت کہ اگر اس وقت انسان نراض ہو بھی تب بھی جب وہ عقل کی طرف آئے گا سوچ و بچار کرے گا غور کرے گا تو اس کو پتا جانے گا کہ جو فیصلہ ہو سکتا تھا یہ ہمارے لئے اچھا فاصل مسئلہ ہوتا ہے مثلا سب سے بڑی اس وقت تکلیف سب سے بڑی خرابی جو پوری دنیا میں پیدا ہو رہی ہے وہ طلاق کے مسئلے کی ہے ہر چوتھے دن دوسرے دن تیسے دن جو درخواستے ہوتی ہیں ٹلی فون ہوتے ہیں نرکیوں کے مردوں کے طلاق 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 کی یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے خلو لے رہی ہے حکومت سے اب ہمارے لئے اسے رہتلاق ہونے سے تو آپ جائے لئے کہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر دو آدمی کے درمانے اختلاف ہے تو آپ جس کے بارے میں بھی ان کو بتائیں گے مسئلہ بتائیں گے انتبھی دوسرا نراض ہوگا کہ آپ نے ایسا مسئلہ کیوں بتایا ہے جو مالک خلاف جا رہا ہے وہ نراض ہو جاتے ہیں نکل کچھ مدد کے بعد وہ کوئی خیال آتا ہے یہ عورت کو مسئلہ بتاتا ہے کون بھی آئے گا مسئلہ کچھنا ہے مسئلہ بتائیں گے ایسے اختلافی مسئل میں ہم کبھی نام نہیں دکھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح یہ مسئلہ ہو تو اس کا یہ حکم ہے کسی کا نام نہیں دکھتے تھا کہ لڑے جھگڑے پر اپنے دکھتا ہو تو وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے طاقت دیکھ میں فیصلہ کر سکوں یا اللہ جو تیرے منتخب بندے ہیں جب کو تو اچھا سمجھتا ہے جن کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں نیک ہیں صالح ہیں ان کے ساتھ مجھے ملحق ترار دے صالح ہر شخص ہو سکتا ہے آپ بھی نیک ہو سکتے ہیں ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں جب نیکی کے کام کریں کہ تو صالح لیکن اس کے درجات ہیں بعض اوقات سالے ہم جیسے ایسے ہوتے ہیں کہ بھاراں لیٹ ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں تہجر بھی پڑھتے ہیں خونس بھی دیتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں لیکن جیسے آت کا دواز ہے ہمیشہ وہ پہلو لیا جاتا ہے جو غلط ہو کسی کے بارے میں ایسا خوائد نہیں لیا جاتا جو اس کے لئے صحیح غلط لیا جاتا ہے یہ خرابی پہ جاتی نہیں یہ ایسا ہی ہوگا اندر سے کھوٹا ہے اندر سے وہ ٹھیک نہیں لیے یہ نہیں ہرے کہ اللہ کہتا ہے اندر دیکھنا میرا کام ہے تیرا کام نہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ اندر ایک شخص آپ پر سلام کرتا ہے السلام علیکم تو آپ یہ نہ کہیں تو آپ دل سے مسلمان نہیں ہیں اوپر اوپر سے مسلمان ہیں اللہ فرماتا ہے دل کو دیکھنا میرا کام ہے آپ کا کام نہیں یہ خرابی بہرحال ہے غیبت مندوہ تکھا جائے ہمارا کسی کی خلاف بات ہو رہی ہو تو سارے کے ساتھیں شروع ہو جائیں گے ہمارے استاذ حضرت شیخ الجامعہ اللہ مافت ربا صلی اللہ فرمائے کرتے تھے کہ مومنین مسلمانوں میں سے کوئی بھی میری غیبت کرے کا دلہ کرے گا میں نے اس کو معاف کر دیا لیکن علماء کرام کو معاف نہیں کر رہا کیوں علماء کرام تعویل کریں گے مجھے پہلے بنائیں گے متجاہر بالفسق کہ یہ شخص فسق کی اتحا تک پہنچ گیا ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے پھر اس کے بعد میری غیبت کریں گے وہ غربر کریں گے اس لیے میں ان کو نہیں مخشونگا تو یہ گناہ ایسے ہیں جن کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے ہم یہ احساس تک نہیں ہوتا ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں فلاں آدمی وہ ہیں جو نے کسی کی غیبت کو سنتے ہیں نہ کرتے ہیں وہ امیلی پر بھی نہیں جا سکتے انہاں جب بھی بات کرو اس کو تو کھاتا ہی تھی وہ تو کوئی ساہی نہیں وہ تو کوئی ساہی نہیں اس میں کوئی فرق نہیں مومنین کرام ہوں کوئی کبھی یہی حال ہے بہت کم شاہد ناظر ہوں کے طلب ہے کرام ہوں تو تک بھی ہوئی پہلو کہیں گے کیوں تاریخ حتی اگر علماء کرام بھی ہوں جب بھی پاس کریں گے اس طرح اس طرح اس طرح لذا ہر شخص کوئی میں کوئی جوئی اس میں لگا رہتا ہے حالکہ سورہ حضران پڑھے چھمیسو پارہ اس کا دوسرا لکو پڑھے ایسا بزار کرنا جس کی وجہ سے دوسرے کی قویر ہو یہ بھی ناجائے کسی کا نام بگاڑ دینا یہ بھی ناجائے یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ مومن تھے تو یہ نام بگاڑ کے پھر بگا کیوں نہ گئے پھر فاسے کیوں پڑ گئے غیبت کرنا تو وہ یہ گوشت کھانا ہے بہتن لگانا بہتان سے بھی منع کیا گیا ہے جاسوسی سے منع کیا گیا ہے تو دعا کی بات کر رہے ہیں آپ کام لگا کے نہ سنیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ ناجائے ہیں منع کیا گیا ہے اس سے کہ آپ کسی گھر میں مہمان ہوتے ہیں خدا نافستہ دروازنے کو سراخ ہے تو وہاں سے دیکھیں کہ عورتیں کیسے ہیں بچے گئے یہ برائیہ ایسی ہے کہ جس کو پرائیس سمجھے کی جانتا ہے خود جوٹ جوٹ تو ایسی پرائی ہے کہ تقریب کرنے والے بھی کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تھوڑا بہتا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہاراں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صالحین اس صفح میں شامل کر دے ایسے صالح کہ جو اعلیٰ دردے کے ہوں جن سے گناہ چھوڑ تب کے اولادی سردد نہیں ہوتا اور یہی میں نے جوٹ کا ذکر کیا ہے تیسری دعا حضرت برائیم مانگ رہے ہیں وَجْعَنْ لِي لِسَانَا صِدْقٍ فِي الْآَخَرِينَ یا اللہ مجھے ایسا ہنائے کہ لوگ مجھے ہمیشہ سچا کہیں اچھی زبان ملنی استعمال کریں سچائی کی زبان استعمال کریں ہم بھی آپ کو نہیں دعا کر سکتے ہیں کہ خدا یا ہمیں سچا بننے کی توفیق عطا فرما آئے ہم باقیان درس پڑ سے ہیں اگر نہیں پڑا تو کہیں گے نہیں پڑا درس یاد نہیں کیا تو کہیں نہیں کیا کوئی چیز آپ سے استاد مانتا ہے کہ یہ دے دیں آپ کیلئے امسان دے رہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے پاس نہیں ہے جوٹ ہو جائے گا جوٹ مولنے کی بجائے صحیح بات مولے سچ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان تیہ کر لے کہ میں نے سچ بولنا آئے تو ہزاروں گناہوں سے وہ آدمی بچ سکتا ہے اس لیے کہ تمام گناہوں کو پرانے زمانے میں صندوق ہوتے تھے پھر وہ ٹرنک بن گئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بریف کیس بن گئے تمام گناہوں کو اگر بریف کیس میں جمع کیا جائے اس کی چابی دہنے جوٹ ہے تو جوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے تو وہ دعا کر رہے ہیں مگر بھی لسانہ صدق انفر آخرین تو وہ یہ دعائیں اس طرح کی ہمیں درس دے رہی ہیں کہ اگر آپ کو سچا رنی کی توفیق ہے تو آپ یہی الفاغ کہیں آپ صادق بننا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح کی دعائیں کریں آپ اگر چاہتے ہیں کہ فیصلے میں صحیح کروں غلط نہ کروں تو اسی طرح کی دعا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تقریریں اچھی کروں تو اسی طرح کی آپ دعا کریں تو یہ دعائیں اس لیے ہیں تاکہ ہمیں بھی ضرورت ہو اس لیے کوئی بھی دعا ہو انسان کی قرآن مجید میں کوئی رکوجی مل کہے گی جس کو سامنے رہ کر وہ دعا مان سکتا ہے وہ یہ چھ دفعہ سات دفعہ خلوص دل کے ساتھ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا کسی کا حافظہ کمز ہو رہا ہے تو صرف وہاں کام نہیں دیکھتی بادام بکھائیں خشخص اور چاروں ماہ ہوتے ہیں وہ کو بھی استعمال کریں یہ حافظہ کی بھی ضروری ہوتی ہے ساتھ قرآن مجید میں حفظ کی جو آیات ہیں ان میں سے چیفہ تکٹھی کر لیں ایک نماز کے بعد کمز کم تین دفعہ جو ہے وہ پڑھ لیا کریں لیکن پڑھ لیا کریں سمیت کریں تو اس کا حافظہ جو ہے وہ اپنی جنہ اچھا ہو جائے گا جس برہی کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کے لئے دعایں موجود ہیں وہی دعایں گا ہے مستق دعا مانگنے شروع کرتے تو اللہ دبارک و تعالیٰ اس دعا کو کہے وہ کمور کر لے گا اسی طرح بارہ آیا ہے کہ انبیاء تو ضرورت تھی اولاد کی آپ میں سے کسی کے اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لئے بھی قرآن مجید کی ضربت لی وغیرہ آیتیں موجود ہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں کہ انبیاء نے دعایں کی ہیں اولاد کیلئے آپ بھی دعایں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کئی آدمی ہم نے ایسے دیکھے کہ جو خاص انعاج نہیں کر سکے لیکن بائیس سال بعد اللہ نے دعا دے دی بائیس سال بعد آدمی تک پڑھ جاتا ہے دو چار سال کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ نے بائیس سال بعد ان کو کہا کر دیں اولاد اے دی رب حفی باللدن کا بلی یاری سنی ویاری سنن آل یعقوب حضرت جقریہ نے جب مریض کو دیکھا کہ کس کو قسم کے میوے حالوز آ رہے ہیں تو پوچھ رہے لگے اللہ اللہ کہاں مریض یہ کہاں سے آیا ہے اللہ نے چاہتا ہے تو آدمیوں جنت سے میوے آ رہے ہیں حضرت مریض کے لیے تو یہ ان کی خالہ کے شہر بھی تھے نبی بھی تھے کہے لگے یا اللہ مجھے بھی تو اولاد دے اس کے لیے میوے بھیج رہے ہیں تو میری اولاد نہیں گیا یہاں کہہ رہے ہیں رب حبلی سورہ مریض میں ولی ہے میرے بھی کو ولی ہو رہے چاہیے اولاد ہونی چاہیے یعنی شنی جو میرے بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے یہاں تو ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ انبیاء وارث ہوتے ہی نہیں وہ نبی یہاں مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے وہ میرے بھی بارث بنے اور آل یعقوب کی بھی بارث ہو رہے ہیں تو بہت یہ یہ ہے کہ کیا بھی دعا کریں ہم جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اس کے لیے آیات قرآن ملیق اتراز کریں اچھی طرح پڑھیں ترجمہ اگر پڑھیں دیکھیں یہ آئیت فنا چیز کے لیے سوٹ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن گنا کر بھیجا پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ کی عظیم شخصیت کے موں سے مقلبات نکلے ہوئے یہ آج قرآن ہے یہ جب اس خواب پڑھیں گے پہلے اس نبی کے موں سے نکلے اللہ نے قرآن بنایا پھر نبی اعظم یہ تمام قصردار ہے اب من کیسا آپ کیسا بناگار خاتی انسان معمول انسان انہیں کلمات کو دورا رہا ہے انہوں نے دورایا تھا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خروج کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ ہے وہ قبول کرے گا لیکن اس نے یہ ہے دعا اللہ مخلصین لہ دین دین کے مخلص مر کر دعا کرو یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کی غرورت دعا مان لیا جب اللہ کی غرورت ناظی بھرپاد چھوڑ گئی آگے کہا چھوڑ ایک واقعہ ہے جھنگ میں ملنگ رہتا تھا بھالا پتر نبال پڑتا تھا یا نہیں پڑتا تھا معمول اسے کپڑے اس نے پہنے ہو تے تھے ایک شخص تھا دوسرے مذہب کے ساتھ تعلق رجن والا دو دن ہو گئے اس کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا کہہ نے کہ ملنگ صاحب دعا کرو اللہ جمار پتالے بچہ دے 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 انہوں نے کہے ہی حضرت عباس کا علم لگانا جب بچہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عباس کا علم رہنا ہوگا جھنگ میں آج سے تقریباً چالیس پچہ سال پہلے ایک اس نے کہا کہ آپ نے وہ علم نہیں لگا یا کہ ہوں تین دن تو ہو گئے کہ نکل نہیں تھا کہ ساری زندگی اندر رہے کہ اس نے نکل نہیں کہ کیا حکر پڑتا ہے یہ آپ کی جیسے تھوڑا ہوئی تو ایسا نکل لات تین دن کے بات نکل آئی تو دعا کو قبول کرتا ہے اللہ آلہ کرے واجبات کو بجال محرومات سے بچلی کی کوشش کریں سن کو اختیار کریں امانتداری کو اختیار کریں آن کے طور کرنے کو اختیار کریں کسی کو عذیت نہ دیں کسی کو تکلیف یہ اسلام ہے اسلام اور کا کچھ نہیں کہتا یہ چھوٹ دعا کریں اللہ تعالی کو آر صورت میں دور کریں